ناظرین آگیاں بات کرتے ہیں سمبریال سے جہاں پر بھیروزگاری، مہنگائی، بد امنی پر آپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی نظر آ رہی ہے سمبریال کے جو لوکل وہاں کے مسلمانگنون اور دیگر پارٹرین کے کارکران ہیں وہ احتجاج کر رہی ہے مقصود اللہ ہی ہمارے ساتھ ہم سے ہم بات کریں گے مقصود کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اس وقت ہم جیٹھی کی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دری شمروز علیہ گمر صاحب جن کا تلق ہے پاکستان مسلمی نون کی یسینی ریرمہ ہیں ان سے جانتے ہیں اس وقت ملکی سیاست اور جو ملک میں مہنگائی ہے اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی باکستلام بہت شکریہ جناب آپ کا آپ کی تشریفہ امریکہ اور دن ٹی وی کا جو موجودہ حالات ہے یہ تو بائیس کروڑہ عوام کے سامنے ہیں کہ جو اس حکومت نے اس ملک کا ستیہ ناس کر دی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک جو نا اس تباہی کی طرف چلا گیا ہے کہ یہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے تقیاتی جال بچھائے سڑکوں کے جال بچھائے ائرپورٹ بنائے اور غریبوں کو ہیلتھ میں بہت زیادہ عوام کو سہولتے دی لیکن مرانہا نیازی صاحب نے یہ جب سے آئے ہیں 2018 سے جب سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا دیکھیں جی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے امنومان کا بھی مسئلہ ہے چوری ڈکیٹی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے کہ جو باہر سے جو انویسٹر جو آتے تھے جنہوں نے یہاں انویسمنٹ کرنی تھی وہ بھی باہر سے انویسمنٹ بھی نہیں آ رہی اور ہر چیز مہنگی ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں آپ گھر کے معاملہ دیکھ لیں بلکہ زبزیاں دیکھ لیں کہ ان کی قیمتیں سمان کو چھو رہی ہیں کہ میں کسی چیز کا آپ سے ذکر کروں کہ کوئی بھی چیز جو ایسی نہیں ہے جو غریب بندے کی پہنچ میں ہو پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہئے گے پی ڈی ایم جلسوں کے حوالے سے یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں تھا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف نے جس نظریہ پہ سٹینڈ لیا ہے جس نظریہ پہ سٹینڈ لیا ہے پاکستان کی بائی کروڑ عوام اس نظریہ کے ساتھ ہے جو میاں نواز شریف کا نظریہ ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے آگے جانا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ووٹ کو جو عزت ہے ووٹ کی جو عزت ہے وہ جب تک نہیں ہوتی پاکستان آگے نہیں جا سکے گا تو اب وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کی عزت کی جائے اور جو بھی عوام فیصلہ کرے جو بھی عوام فیصلہ کرے اس کا احترام کیا جائے اور الیکشن جلد جلد الیکشن نے کرائے جائے اور عوام جس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھرک ہے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نازین آگے